ایک صحابی آئے پر ہوں گے تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا پھر ایک تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں خجور بھی ہے خجور اور پرنڈ تو ان کا بہترین حل ہے ہم نے کہا ہاں ہے ایک خجور کا دانہ کچھ بارہ ہاتھ لمبا ہو بارہ ہاتھ کا مطلب ہے کچھ بیس فٹ ایک خجور کا دانہ لمبا ہو تو اگر ہم اسی قدمے چلے گئے آسانتہ ہکو پرنڈ کافی ہو جائے گی بچے ہی ریب ہو جائے گا تو میرا اللہ کیا کرے گا جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور امہ ہوا کو دیا تھا وہ قد جنت میں اللہ واقع سمرہ بہائے گا وہ ہے ساٹھ ہاتھ اور ساٹھ ہاتھ کوئی ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر مرد عورت ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر جنت کی ہور ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا گوسہ لیں گے کتنے لمبے اس کے بالوں کے ان بالوں میں موٹی لگے ہوئے ہوں اتنے والا ہیں جوہاں اندیاں وہاں بالوں پر موٹی لگے ہوئے ہوں اور وہاں ایمان والی عورت جنت کی ہور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ایسے جب سر تو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمہ 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 کرنے تھے اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے خوشبودار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی فشموعوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے اور روزانہ پانچ دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے تو اس قدر پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے مالدار پیچھے رہے ہوں ہیں ہواب زادے زمیدار اوڑے افسران یہ وہ باران علی لینے چاہوں گے اور یہ اگڑی والے رکشے والے جہرے ایک دن پکتی ہے ایک دن دھوکے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے اللہ کو وہاں پہنچائے گا اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلاما 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 تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چاہوں جاندہ ہے تو لکھاؤں نوکر سلاما جی سلاما جی سلاما تو بڑا چنگا لگے گا بڑا اچھا لگے گا جب وہ نوکر دھوڑا پیچھے اٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے سلاما علیکم بما سبرتم فنعم اکبتار فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے اور فرشتوں کا سلام تو ان کو ہوا میں اڑا دے گا ایک دم میرے اللہ کا عرش کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلاما قولا من رب الرحیم پھر اللہ پوچھے گا حل رضیدن راضی ہو ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا ایک کتنے ارباں خرباں ہون کے بعد ایک ایک سال میرے نبی نے مامن کم من احدا اِلَّا سَيُحَادِرْهُ رَبُّهُ مُحَادَرَهُ ایک ایک سے اللہ خوش ہے کیا آمار ہے خوش ہو ایک ایک مومن عورت سے موش ہے کیا آمار ہے خوش ہو کوئی تکلیف تو نہیں تو پھر جنتی بولیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تُو اتنا خوبصورت ہے ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنجوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تمہیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رے میرے بندوں دنیا میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا آقا تھا اب جنت میں تم میرے مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں اب میم حمد علی جو قول میں آیا میں ان کوئی فکر ہوئے گا میں روٹے پیٹو کھاؤں ہوں پتہ ہے بھائی اس ہی کھاؤنی ہے تو ہی لگنی ہے تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں تم مہمان ہو اب میں تم سے کیسے کام لوں چلو دنیا کے سجدے کافی ہے وہی روزیں کافی ہیں چلو کہ میں کوئی منگو کوئی شاہ منگو کر رکھو تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شاہد ہی چھٹی کی مگی ہے پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ راضی ہوتا تو اللہ فرمائے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھا ہے لیتر پولا جب دو دکھیں نو راندہ کڑا راضی ہیں میں مانگو اب بھئی کیا مانگیں سب حیران پریشان اچھا ابھی ہماری اقل چار پانچ فیصد کام کرتی ہے باقی خاموش ہے اللہ جنت میں ساری کھول دے گا اس اقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب ٹھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا مانگیا کہا تو اللہ تعالی فرمائے گا نہیں سلو نہیں کوئی نہیں مانگیا۔ اور مانگو پھر سارے مانگنے کے پیشے اور ایک دوسرے سے پوچھو بھی مانگیا توج کی مانگیا پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو دے اللہ فرمائے گا نہیں ہالیوی تھوڑا اور مانگو پھر لوگ علماء کو لپس اللہ دے نیک بندیاں کو لپس جب ہنکی منگی رہے تھا کچھ گیا نہیں پھر بھی زور لا لو کے ٹل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے مانگتے جائیں گے یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ انساڑی بس ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا تو میری شان تہلی شروع کوئی نہیں ہوئی جو تسا منگیا میں تمہ دے چھڑے وزبتکم ما قصرتان آمانیوکم و جو تسی نہیں منگیا میں اُو دے چھڑے جاؤ جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجرازی کرنے کے لئے اپنے اوقات کو خارق کیا اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق دارا آج اس کا سیلہ لو ہو بیو موج کرو ہزے کرو دیکھو یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی ترس جائیں گے لوگ نماز کی دولت یہی ہے روزے کی دولت یہی ہے حج کی دولت یہی ہے یہ آگے جنت میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک سجدہ کرنے کی جن کو پتہ تھا سجدہ کیا ہوتا ہے وہ پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے گی ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی تو یہ نعمتیں آج جہاں موجود ہیں ان کے ذریعے میں اللہ کو راضی کرو کوئی بے نمازی نہ رہے کوئی روزہ نہ چھوڑے کوئی روزہ نہ چھوڑے